تو میرے اببہ نے فوراں ہمیں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو میری ماں نے اور مجھے بڑی بہنیں تھیں انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ پوچھے نہیں میں ٹانگے لگتا ہوں دو آپ سارے اس میں بیٹھیں اور ہم جا رہے ہیں یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا اور آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے اسی دن ہمارے محلے پر حملہ ہوا اور ہم جا چکے تھے میری پیدائش امری سر میں ہوئی امری سر شہر میں مجھے اپنی ڈیٹ آف برث ایکزیکٹ نہیں یاد ہے لیکن یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ ہے سن یہی ہے اس وقت پورے پنجاب میں لاہور کے بعد وہ سب سے بڑا شہر تھا پنجاب کا اور آبادی بھی اچھی خاصی تھا اور بالکل شہر اسی طرح کہا جیسے اندرونے لاہور ہے جیسے اندرونے لاہور کے بارہ دروازے ہیں اسی طرح اس شہر کے بھی بارہ دروازے تھے اور اس شہر میں بڑے مشاغل تھے لوگوں کے ایک کلچرل سٹی تھی سب سے زیادہ وہ پہلوانوں کی وجہ سے مشہور تھے اس کے بعد خطیب تھے بڑے سے بڑا وہاں اوریٹر پیدا ہوا ہے اس شہر میں بہت شاعر پیدا ہوئے ہیں نون پویٹس میوزک کے ماسٹرز پیدا ہوئے ہیں کلچرل سٹی تھا وہ ہارے اطباع سینما تھے خاصے زیادہ سینما ہاؤزز اور اس وقت ان کو ٹاکیز کہتے تھے ٹاکی ٹاکیز نشاط ٹاکیز امرت ٹاکیز رائل ٹاکیز چترہ ٹاکیز یہ ایک چول نام ہیں مجھے اس وقت کے یاد ہیں بڑا امن کا زمانہ تھا امن کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اخواہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس لئے والدین بھی بچہ سلپ کر کے چلا گیا ہے تو ان کو پتا ہوتا تھا واپس آ جائے گا اور میرا مشغلہ یہ تھا کہ میں سینما ہاؤزز میں جا کے وہاں جو تصویریں لگی ہوتی تھی باہر ان کو دیکھا کرتا ہوں اور دوسرا میرا مشغلہ یہ تھا کہ وہاں وال چاکنگ جو ہوتی رہاں یعنی سینما کے جو لکھتے تھے کاتب آ کر ان کو بڑے شوق سے دیکھا کرتا ہوں یعنی وہ آئے ہیں انہیں جناب دو بالٹیاں پکڑی ہوئی ہیں ایک میں سفیدی ہے ایک میں رنگ ہے ایک میں سرخ ہے وہ لکھتے تھے میں دیکھتا تھا یہ کیسے لکھتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہاں تہوار ہندووں کے بھی ہوتے تھے مسلمانوں کے بھی ہوتے تھے دیوالی میں یہ ہوتا تھا کہ سارا شہر روشن ہوتا تھا چراغاں ہوتا تھا بہت اچھا لگتا تھا اور ہولی میں یہ تھا کہ اکثر مسلمان ہندو فصادات ہو جاتے تھے اور اکثر استاد اس زمانے میں آپ کو پتا ہے بہت سخت ہوتے تھے وہ بچوں سے شفقت کا برتاؤں نہیں کرتے تھے سختی کرتے تھے تو میں جب سکول میں داخل ہوا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ بعض وقت استاد بچوں کو بہت بری طرح مارتے ہیں تو میں باغی ہو گیا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا میری والدہ خود سکول ٹیچرس تھی میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ میرے سکول میں میرے ساتھ چلے جایا کریں گر سکول تھا میں وہاں چلا جاتا تھا ان کے ساتھ اور مجھے تھوڑا سا پڑھنا آ گیا تھا تو یہ بچوں کا ایک اخبار پھول نکلتا تھا جس کے مشہور اخلام اباس باد کے افثانہ نگار بڑے وہ ایڈیٹر تھے مجھے نہیں پتا تھا اس وقت لیکن میں تھوڑی اردو پڑھ لیتا تھا دوبارہ مجھے تعلیم کی طرف راغب کیا گیا تو ہوتا یہ تھا کہ استاد ریاضی میں تو مجھے کوئی ڈان ٹپٹ کرتے تھے لیکن اردو کی وجہ سے میری جان بچ جاتی تھی اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ دوسری ہی میں میں پڑھ لیتا تھا کتاب بتا تو ایسا کرتے تھے کہ خود استاد غائب ہو گیا اور مجھے کہتے تھے کہ آپ پڑھیں اور بچے آپ کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے میں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنایا وہ یہ ہے کہ بیس تیس سال پہلے یعنی میرے بزرگوں کی جوانی میں سمجھ لے ہندو مسلم تلقات اچھے تھے اور خاص طور پر انیس سو سولہ کے بعد تلقات بہت امپروو کر گئے تھے دونوں قوموں لیکن رفتہ رفتہ پھر تلقات خراب ہونے شروع ہو گیا تو میں نے جو حالات دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ٹینشن بہت اروج پر تھی دونوں قوموں ایک تو سبب یہ تھا کہ جو انٹچیبیلٹی ہے جس کو چھوٹ چھات کہتے ہیں وہ ہمیں چھوٹ سمجھتے تھے پریکٹیکلی جس نے وہ ماحول نہیں دیکھا اسے اندازہ نہیں ہوتا بلکہ میں کسی بچے کے ساتھ پڑھتا ہوں سکول میں ہندو بچہ ہے میرے گھر کے ساتھ رہتا ہے میں کھیلتے کھیلتے اگر اس کے گھر میں گوش جاتا تھا تو ہمارا جس طرح استقبال کیا جاتا مجھے کبھی نہیں بھولا اسی طرح آپ نے یہ سنا ہوگا کہ باغوں میں یا پارکوں میں جب آپ گھوم پھر کے آتے ہیں تو پیاس لگی ہوئی تو پانی کے لیے کنہ ہے یا جو بھی ہے گلاس ایک پڑھا ہوا ہے وہ ہندووں کے لیے مسلمان اس میں نہیں پی سکتے تھا اور اس کے لیے ایک کھوکھلا بانس ہوتا تھا بیمبو وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا تھا اس میں اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا اور ہم ایسے ہاتھ کر کے پیٹھے تھے یہ یعنی ایک بہت بڑا سبب ہے جو ہندو مسلم میں اختلاف رہا ہے یہ چھوٹ چھات جس کو کہتے ہیں یہ تھا تو میرے زمانے میں یہ بہت روج پر پہنچ چکا تھا اور ریلوے سٹیشنوں پر ادھر پانی پڑا ہوا ہے ہندو پانی ادھر پانی پڑا ہوا ہے ہم مسلم پانی اس ورح سے پھر مسلمان جو تھے نا ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کچھ بنے گا ہی تو ہمارا کچھ بنے گا تو اس لیے پولٹیکل جلسے اور ان سب میں تو میرے والد کو خاص طور پر اس کا بہت شوق تھا وہ انیس سو انیس میں جو جلیاں والا باغ وہاں کا مشہور باغ تھا وہاں ایک جلوس تھا ہندو مسلمانوں کا اکٹھائی تو اس پر جنرل ڈائر نے فوج کو کہا تھا کہ گولیاں چلا دو اور ان کے پاس جتنی بھی گولیاں تھی وہ سب خالی انہوں نے کر دی اور انسٹنٹلی ایک ہزار آدمی مر گیا تھا وہاں جس میں خود میرے والد جن کی عمر انیس سال تھی اس وقت وہ موجود تھے اور وہاں سے وہ فرار ہو کے بچ بچا کے آگئے تھے پھر ان کو دلچسپی رہی سیاسی جلسوں میں بہت جاتے تھے مثلا قائد عظم نے تقسیم ملک کے فوراں بعد اکتوبر انیس سو سینتالیس میں پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈز میں ایک جلسہ گیا تھا اس میں مجھے بالکل یاد ایک سٹیج کہاں لگا ہوا تھا کہاں قائد عظم کھڑے تھے لوگ کس طرح پھیلے ہوئے تھے مدرسہ تل بنات تک حجون تھا خارہ لوگوں کا اگرچہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا تھا قائد عظم جو ہیں کہیں انیس سو بارہ تیرہ چودہ سے ہندوستان کی سیاست میں آئے تھے وہ لیکن جس وقت میں نے ان کے بارے میں سنا یا دیکھا ہے تو اس وقت بہت بڑی اقصریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی تھی کہ صرف یہ لیڈر ہے جو ہمیں آگے لے کر چلے گا اور باقی کسی پر ان کو اعتماد نہیں تھا اس لیے جب پینتالیس چھالیس کا الیکشن ہوا یعنی صوبائی الیکشن بھی ہوا اور نیشنل الیکشن بھی ہوا دونوں ہوئے تھے یکے بعد دی گئے یہ بھی میں ارز کر دوں شاید اب نئی پاود کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے میں ہر آدمی کا ووٹ نہیں ہوتا تھا ہر ایڈلٹ کا ووٹ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں اس زمانے میں ووٹ کی کوالیفیکیشن تھی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ یا ایک خاص حد تک وہ پڑھا لکھا ہو ملن میٹرک ہو کم از کم یا صاحب جائد آدھ ہو اور کوئی شخص ووٹر نہیں ہو سکتا اس لیے پورے پورے ظلے میں بمشکل دو ڈھائی ہزار ووٹ ہوتا تھا یہ وہ الیکشن تھا پینتالیس چھیالیس کا جو میں نے دیکھا ہے اس لیے ووٹ دینے والے کم ہوتے تھے اور ان کے پیچھے نعرے لگانے والے زیادہ ہوتے تھے چنانچہ یہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دو ووٹر تانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پولنگ سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں پیچھے ایک حجموں میں لوگوں کا انہیں سب جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں نعرے لگا رہے ہیں لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور ہم بچے تھے ہم بھی بھاگتے تھے ان کے پیچھے اور جب اس کا نتیجہ نکلا تو لوگوں کو حیرانی نہیں ہوئی وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ مسلم لیگ سویپ کرے گی انہوں نے کیا بھی مارچ انیس سو سنتالیس میں امرس سر میں فسادات شروع ہو گئے ابھی میرا امتحان نہیں ہوا تھا مارچ کا شروع ہی تھا شاید سات مارچ تھی اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو تو میرے والد کو ایک دن خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ فساد یہاں شروع ہو جائے گا اور ہمارا محلہ جو تھا وہ ہندووں سکھوں میں گھرا ہو گا ہم گولڈن ٹیمپل کے قریب رہتے تھے کہنے لگے میرے تایا رہتے تھے ایک ایسے محلے میں جو مسلمانوں کا محفوظ محلہ تھا وہاں ساری آبادی مسلم تھے تو میرے اببہ نے فوراں ہمیں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو میری ماں نے اور مجھ بڑی بہنیں تھیں انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں نہیں میں ٹانگے لاتا ہوں دو آپ سارے اس میں بیٹھیں اور ہم جا رہے ہیں یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوگا اور آپ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے اسی دن ہمارے محلے پر حملہ ہوا اور ہم جا چکے تھے لیکن محلے میں بہت لوگ مرے اور بہت زفنی ہو گئے بعد صورت ہم وہاں پہنچ گئے اس علاقے کو کہتے تھے شریف پرا وہ جیٹی روڈ کے بالکل ساتھ تھا اور اس کے اقب میں ریلوے ٹریکس تھے وہاں سے امرس سر ریلوے سٹیشن زیادہ دور نہیں تھا تو چھ مہینے ہم نے وہاں گزارے فسادات چھ مہینے جاری رہے یہاں تک کہ تقسیم کا ایران ہوں اور اس وقت ہمیں پتا چلا کہ امرس سر ہندوستان کو مل گیا ہے پہلے کنفیوجن تھا یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امرس سر کی آبادی ساری یعنی ہندو عیسائی سکھ ملا کر پچاس فیصد تھی پچاس فیصد مسلمان تھے اس لئے لوگوں نے یہ خیال تھا کہ یہ شاید پاکستان کو مل گیا ہے لیکن جب پتا چلا کہ نہیں ملا پھر لوگ وہاں سے موو کرنا شروع کر دیا انہوں نے پاکستان کی لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کوشش کرتے تھے کہ وہاں سے نکل کے بارڈر پر پہنچ جائے اور اس میں بہت لوگ مر گئے کیونکہ کوئی ٹریک میں بیٹھ گیا کوئی برہاس نے حملہ ہوا اس کو مار دیا پھر حکومت پاکستان نے تقسیم ملک کے چند دن کے بعد ہندوستان کے ساتھ کوئی تیہ کیا اور لاہور سے ٹرینز امرس سر چلی جاتی تھی وہ ریلوے ٹریک تھا پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں ٹرین رکھ دی تھی سریشن پر نہیں وہاں رکھ جاتی تھی اور لوگ وہاں بھر جاتے تھے گاڑی میں چھتوں پر بیٹھ جاتے تھے ٹرین روانہ ہو جاتی تھی اور ہر ٹرین پر راستے میں حملہ ہوتا تھا حکومت پاکستان نے احتیاطاً یہ بھی کیا ہوا تھا کہ آٹھ دس بلوچ ریجمنٹ کے فوجی وہاں بٹھا دیتے تھے آٹھ ٹرین تو وہ پھر بعض وقت ضرورت پڑتی تھی تو گولیاں بھی چلا دیتے تھے تو ٹرین پھر لاہور پہنچ جاتی تھے اس طرح سے وہ زمانہ میں نے گزارا ہے اس وقت بہت بے سر و سامانی تھی بے سر و سامانی ایسی تھی کہ بعض آقات فاکے کرنے پر گئی یہ والٹن روڈ جو ہے یہاں سے قریب ہے ہمارے اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہم ان کے قریب رہیں گے یہاں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھوکے پیاسے بھارت سے آتے تھے کوئی زخمی ہے کوئی کچھ ہے کچھ ہے کسی کے عزیزوں اقارب سارے مر گئے ایک بچکے آگئے وہ بیٹھے ہوئے تھے دن رات محلوں میں جا کر روٹیاں سالن کپڑے ضرورت کی چیزیں اکٹھی کرتے تھے اور وہاں جا کے تقسیم کرتے تھے یہ جذبہ بھی بہت دیکھنے میں آیا ہے منفی باتوں کے ساتھ یہ بڑی مصورت بات ہے وہ سارا ماحول دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ آتے تھے ٹانگوں پارلی اس طرح تھے چیزیں اکٹھی کرتے تھے وہاں لے جاتے تھے ڈیوٹیز دیتے تھے کوئی پیسہ ویسا ظاہر ہے نہیں لینا تھا لیکن ان سے جو بیچارے لٹ لٹا کے آئے تھے لوگوں کو مروا کے آئے تھے اپنے لوگوں کو ان کو حاصلہ افضائی جہاں تک ہو سکتی تھی انہوں نے کی اچھا اب یہ صورت رہی ہے دو تین سال زیادہ نہیں رہا پھر یہ ہوا مزید بہتری ایسے آئی کہ ہم ففٹی تھری فور تک پاکستان مضبوط اقتصادی پوزیشن میں آ چکا تھا اس کی وجہ اس کی وجہ کوریا کی جنگ تھی کوریا کی جنگ ہوئی تو ہمارا پٹسن وہاں بہت زیادہ گیا اور بکا اس سے ہم سٹیبل ہو گئے نائنٹین ففٹی تھری میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں سکہ ہمارا روپیہ بہت سٹیبل سکہ تھا اور میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے کہ ایک ڈالر صبح اخبار پھینکے گئے ہیں وہ اس میں آٹھ کالموں کی سرخی تھی پاکستان ٹائمز ایک بڑا مشہور اخبار تھا اس کی سرخی تھی مارشلہ امپوزڈ اتنی بڑی سرخی تھی فورٹی سیون ٹو ففٹی ایٹ فیروز خانون تک جتنے بھی پرائم منیسٹر آئے ہیں کوئی سال کوئی ڈیڑھ سال ایک تو صرف تین مہینے رہا ہے چنانچہ انہوں نے یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ جمہوریت یہاں نہیں چل سکتی کیونکہ چلنے نہیں تھی گئی کبھی الیکشن تو ایک بھی نہیں ہوا اٹھاون تک ایک الیکشن بھی ہوا تو لوگوں نے ویلکم کیا مارشلہ کی ضرورت تھی آگئی ہر روز صبح اخبار میں مارشلہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آتا تھا کہ چیزیں چیزوں کی قیمتیں کم کر دی گئیں اور وہ باقاعدہ پورے پیج پر خبر چھپی ہوئی ہوتی فلان چیز اتنی قیمت اتنی اتنی قیمت اتنی کر دی گئی اب وہ لوگ ٹوٹ پڑتے تھے انار کلی میں کہ چیزیں سستی مل رہی ہیں خرید لی چند دنوں میں وہ سٹاک ختم ہو گئے دکانوں کے کھانے پینے کی چیزیں تو بالکل ہی ختم ہو گئی اور جب پھر مارشلہ گورنمنٹ نے کچھ اندازہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا انہوں نے تحمل کرنا شروع کیا یہ بھی بہت عرصہ رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ حکومتیں ناہل تھی آپ دیکھیں ہم نے قیمتیں کتنی کم کر دی جو مارشلہ حکومتیں ہوتے ہیں وہ سارے ذرائع بلاغ پر قبضہ کر لیتی ہیں اور اس وقت ٹی وی تو بات میں شروع ہوا یوب کے دور میں ہوا ہے اگرچہ لیکن وہ بڑا محدود تھا ریڈیو تھا اخبارات تھے ان پر سنسر لگا ہوا ہے وہ خبر اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بالکل بے خبر تھے میں مطلب ایک لیکچرر ہوں پڑھاتے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے تھے اس وقت ٹی وی میں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ حقیقت میں کیا صورتحال ہے یعنی یہ کہ وہ تو گرنے کے قریب آ رہا ہے ہمیں یہ کبھی تاثر یہاں نہیں دیا گیا بتایا گیا کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہمیں ایک دم پتا چلا کہ اچھا وہاں سیار ڈال دیئے انہوں نے پلٹن میدان میں تو اٹ وز ایکسٹریم لی شوق ہیں میں نے جب یہ سنا میں گھر سے نکلا اور میرے کچھ اخباروں اخباروں میں اس زمانے تک خاصے تعلقات میں ایک اخبار کے دفتر میں گیا وہاں سے اٹھا دوسرے کے دفتر میں چلا گیا تیسرے کے دفتر میں چلا گیا ایسا لگتا تھا کہ لوگ مر گئے ہیں اتنی ایک لہر تھی اور لوگوں کو بعض اوقات اتنے جذبات تھے ابھی یحیی خان موجود تھا لیکن لوگ خود بخود سڑکوں پر نکل آئے ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک بنے گا جو اگر بہت آئیڈیل ملک نہیں ہوگا تو پھر بھی انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ اور عزت نفس ملے گی لوگوں کو سب سے بڑی یہ بات ہے عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو پولیس تنگ کرے گی نہ کوئی اور مطبر آدمی تنگ کرے گا نہ جاگیردار تنگ کرے گا نہ سرمایہدار تنگ کرے گا ہم اس طرح کا ملک خواہش لے کر نکلے تھے وہاں سے لیکن وہ چونکہ ٹریک پر چلا نہیں اگر وہ ٹریک پر چلتا مثال کے طور پر پہلے ہی سے الیکشن ہو جاتے شروع میں اور جو برسرک دار پارٹی آتی اس کو حکومت کرنے دی جاتی جو انت کا منڈیٹ تھا تو وہ غلطیاں کرتے کچھ نہ کوئی سیکھتے اس سے اس طرح چلتا ہے معاملہ دوسرا یہ ہوا کہ ہماری جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ ساری جلدی چلی گئے ملک بنتے ملک قائد آدم تو ایک سال کے بعد چلے گئے اور لیاکر علی خان کو نکال دیا گیا راستے سے دو قسم کے لوگ تھے لیڈروں ایک قسم وہ تھی جو بہت آنف تھے لیکن ایفیشنٹ نہیں تھے اور دوسرے لوگ تھے ویری کننگ وہ جانتے تھے کام کیسے کرنا ہے اپنے مفادات کے لیے لیکن وہ صحیح طور سے ملک نہیں چلاتے تھے بر اس سے ڈیٹیریوریشن بڑھتی 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 یہاں تک پہنچ ہوئی